ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھئے انتخال ہونے کے بعد غیر ضروری انداز سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کا انتظار ان کا انتظار کبھی کبھی باڑی کو رکھے ہوئے دو دو دن انتظار ہو رہا ہے کیا ہے بیٹی آ رہی ہے بیٹا آ رہا ہے فلان دوست آ رہا ہے تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کیجئے حدیث میں حکمت اس کی بتائی گئی اگر وہ نیک آدمی ہے تو اللہ تعالی کے پاس اس کی نعمتیں انتظار میں ہیں آپ جلدی کیجئے تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں جائے اور اگر نیک نہیں تھا تو آپ ایک بوجھ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا تدفین کے مسئلے میں جلدی سے جلدی جو آگے الحمدللہ اور اگر جس کو اطلاع نہ ملی بعد میں آپ بتاتے رہیں ان کو لیکن ایک جنازہ بروقت ادا کرنا چاہیے اس میں کئی حکمتیں ہیں یعنی میں نے جیسے کہا سنت پر عمل کرنے کے کئی کئی فائدے ہیں حکمت کیا ہے جنازہ بروقت ہو جائے گھر والوں کو متعلقین کو اس کی وجہ سے بڑا سکون ملتا ہے اگر آپ جنازہ باڑی رکھے ہوئے ہیں بچے بھی پریشان گھر والے بھی پریشان دوست احباب بھی پریشان اور سب کے کاروبار معتل جو کچھ ہوتا ہے اس لیے دیکھئے حکمت یہ ہے کہ جلدی اگر کریں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحی بخاری اور سحی مسلم کی حدیثیں کوشش کریں کہ جنازہ جلدی سے جلدی ہو تاکہ نیک ہو تو اس کا فائدہ ملے گا برا ہوگا تو آپ کیوں جو ہے ایک بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں پھر اس میں جو حکمتیں میں نے بتائی ہیں ان حکمتوں کو بھی آپ سام میں رکھیں تاکہ اس کا میکسیمم بینیفیٹ لے سکیں یہ ہے جنازے کا مسئلہ